آپ دیکھ رہے ہیں سٹینیہ نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹینیہ نیوز کے خبر نامے میں آپ تمام کا استقبال ہے نظام آباد میں آئی ٹیور کا افتداد ریاست وزیر آئی ٹی اور صلیت تارک رامارو نے آج زلے نظام آباد میں آئی ٹیور کا افتداد جام دیا واضح رہے ہیں کہ ریاست کے دوسرے درجہ کے شہروں میں آئی سنتوں کو مصعد دینے کے مقصد سے ریاست حکومت کی جانب سے اخضامات کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے تحال کریم نگر محبوب نگر اور سندھی پیٹ میں آئی ٹی حب کے خیام کے بعد تازہ طور پر نظام آباد میں آئی ٹیور کا افتداد عمل میں آیا پچاس کروڑ کے لاغت سے انچاس ہزار چار سو ساٹھ مربع فٹ کے رقمے پر ڈیزائن کردہ آئی ٹیور کا کیٹی رماروں نے افتداد جام دیا خب لازین ٹیارس اپنے خانونساز کونسل کے قویتہ نے نظام آباد آئی ٹیور کا تفصیلی طور پر معاینہ کیا تھا حدداروں نے انہی تفصیلات سے واقف کروایا جس کے بعد قویتہ نے آئی ٹیور کے خیام سے ہونے والے فوائد پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی گروہا لکشمی سکیم کے لئے درخواست داخل کرنے کی جمعیرات دس اگسٹ کو آخری تاریخ تلانگانہ حکومت نے ذاتی زمین رکھنے والے بیکر خاندانوں کو مکان کی تعمیر کے لئے مال امداد پرہم کرنے گروہا لکشمی سکیم شروع کی ہے جس کے ذریعے ہر خاندان کو مکان کی تعمیر پر فیکس تیر ناک روپے مال امداد دی جائے گی اس اسکیم کے تحت ریاست بھر میں اہل خاندانوں سے درخواست خبول کی جا رہی ہیں درخواست قوم داخل کرنے کی آخری تاریخ جمعیرات دس اگسٹ مقرر کی گئی ہے اب تک جن افراد نے درخواست داخل نہیں کی ہے وہ کل تک درخواست داخل کریں اہدداروں نے بتایا کہ گروہا لکشمی سکیم کے پہلے مرحلے کی درخواستوں کی سکریننگ کے عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس مہینے کی بیس تاریخ تک استفادہ پر اندگان کی فیرست کا اعلان کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دس اگس تک موصل ہونے والی درخواستوں کو پہلے مرحلے میں موقع دیا جائے گا دوسر مرحلے میں دس تاریخ کے بعد موصل ہونے والی درخواستوں کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے زلہ کلیکٹر کی ہدایت پر درخواستوں کی جانچ کی جائے گی اور اہل امیداروں کا انتخاب کیا جائے گا زلہی وزیر کی منظوری سے مستحق ان کے فیرست تیار کی جائے گی تلگو دیشم صدر چندر بابو نیڈو کے خلاف اقدام ختل اور مجرمانہ سازش کا مقدمہ درج تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نیڈو کے خلاف آندر پردش کے تنبل پلی اسمبلی حلقے کے موڈی ویڈیو پولیس اسٹیشن میں اقدام ختل اور سازش کا مقدمہ درج جا گیا ہے ذرائع کے مطابق انمیہ زلے کے تنبل پلی حلقے کے انگلو میں چند دن پہلے چندر بابو نیڈو کا اجلاس تھا اس دوران تلگو دیشم اور وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے کارکنوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر پولیس نے مقدمہ درج جا ہے چندر بابو کے ساتھ سابقہ وزیر امنات رنڈی تلرو حلقے انچارج نالا ری کیشور کمار رنڈی ریاستی تلگو یوت صدر سری رام چندر بابو راجم پیٹ پارلیمان حلقے کے انچارج گندہ نرحری اور کچھ دیگر کے خلاف پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے چندر بابو کے خلاف قتل کی کوشش اور سازش کی دفعات کے دہت مقدمہ درج کیا ہے پولیس نے اماپتی رنڈی کی شگایت پر مقدمہ درج کیا ہے اس مہنے کی چار تاریخ کو اماپتی رنڈی نے شگایت کی کہ وہ محلک ہتیاروں لوہی کی سلاکھوں نیٹوں اور لاتھوں سے سفر کر کے لوگوں کو خوف جدا کر رہے ہیں تیس سو سات قتل کی کوشش ایک سو بیس بھی مجرمانہ سازش آنٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے تلہ گانہ میں چار بارہ میں چالیس ہزار مسلمانوں کو ایک اکلاک روپے کی مال امداد پرہم کرنے حکومت کا فیصلہ تلہ گانہ حکومت نے ریاست کے چالیس ہزار مسلمانوں کو ایک اکلاک روپے کی مال امداد پرہم کرنے کا فیصلہ گیا ہے وزرائی کی مطابق فینانس کے وزیر حریش راو اور دگر وزرائی کی جانب سے طلب کرتا جلاس میں مجلس کے فلو لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر آج وزیر فینانس نے اس اسکیم کے لیے مزید ایک سو تیس کرو روپے جاری کرنے کا اعلان کیا اب تک اس اسکیم کے لیے حکومت نے دو سو ستر کرو روپے مختص کیے تھے آج مزید ارخم جاری کرنے کے اعلان کے بعد اس اسکیم کی مجموعی ارخم چار سو کرو روپے ہو گئی ہے جس کے ذریعے چالیس ہزار افراد کو ایک ایک لاک روپے مال امداد دی جا سکتی ہے ذرائی نے مزید بتایا کہ چار مرحلے میں مالی امداد پرہم کی جائے گی ہر مرحلے میں دس ہزار افراد کو ایک ایک لاک روپے دی جائے گی پہلے مرحلے کے تحت سولہ اگس پسے دس ہزار افراد کو چیکس دی جائیں گے یہ ارخم ڈیریکٹ طور پر درخواست گزا کے بینک اکانڈ میں جمع کر دے جائے گی اور اس ارخم کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ہر اسمبلی حلقہ میں مسلمانوں کے آبادے کے تناسب سے اسکیم پر عمل آوری ہوگی واضح رہے کہ تیرنگانہ مینورٹی فینانس کارپوریشن کی جانب سے گزشتہ دو سال کے دوران خرص کے لئے درخواست تاخل کرنے والے ان دواروں کا انتخاب کرتے ہوئے راہل گانڈی ایک اور تنازمیں گھر گئے بی جے بی ارکان پارلیمنٹ نے پلائنگ کیس دینے کا لگایا اجزاب کانگرس کے خائد راہل گانڈی ایک اور تنازمیں گھر گئے ہیں وہ منیپور کے مسئلے پر حکومت پر شدید تنقید کے بعد ایمان سے چلے گئے مرکزی وزیر اسپریتی رائنی نے راہل گانڈی پر جوابی حملہ کیا لوگ سواب میں خطاب کرتے ہوئے اسپریتی رائنی نے کہا کہ راہل گانڈی نے جاتے وقت غیر محصب اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ ایمان میں خواتین ارکان کی موجود کی کے باوجود راہل گانڈی نے پلائنگ کیس دیا ہے سپریتی رائنی نے موجود کہا کہ اس طرح کی بی عزتی اس ملک کے ایمان میں کبھی نہیں دیکھی گئی مرکزی وزیر شباہ کرتن راہ جے نے میڈیا کو بتایا کہ تمام خواتین ارکان کو فلائنگ کیس دینے کے بعد راہل گانڈی بہا سے چلے گئے یہ ارکان کی سراسر متمیزی ہے یہ ایک ممبر کے غیر محصب حرکت اور غیر محصب روئیہ ہے سینئر ارکان کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا یہ کیسا روئیہ ہے وہ کیسا لیڈر ہے اسی لئے ہم نے اسمیلی سپیکر سے سی سی جی وی فوٹنج لینے اور ان کے خلاف کاروائے کرنے کی شکایت کی ہے واضح ہے کہ راہل گانڈی پارلیمنٹ کے رکھتن بحال ہونے کے بعد آج پہلے مرتبہ لوگ سما پہنچے ہندوستان میں آٹھ یوٹیوب چینلز پر حکومت نے لگائی پابند مرکز حکومت فرز خبر پھیلانے کے انسان میں آٹھ یوٹیوب چینلز کے خلاف کاروائی کی ہے جن یوٹیوب چینلز کو بند کیا گیا ہے ان میں کبل چیوی کا یوٹیوب چینل اور یہاں سچ دیکھو کہ پی ایس نیوز سرکاری ولوگ آر این ٹیک انڈیا ایس پی این نائن نیوز ایڈوکیشن دوست ویلڈ بیسٹ نیوز شامل ہے جن یوٹیوب چینلز کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان کے مجموعی طور پر تقریباً دو کروڑ سبسکرائبرز ہیں میڈیا ایڈیپورٹس کے مطابق یہ چینلز وقت سے پہلے لوگ سما انتخاب اور الیکٹرونک بوٹنگ مشین یعنی ای بی ایم پر پابندی لگائے جانے جیسی فرضی خبریں پھیلا رہے تھے ان یوٹیوب چینلز میں سے زیادہ تر پر ملک کی فوج کے بارے میں غلط اطلاعات کھلانا کا بھی الزام ہے عدداروں کے مطابق پریس انفرمیشن بیورو یعنی پی آئی بی نے ان چینلز پر فرضی خبروں کا فٹ چک کیا جس سے پتا چلا کہ کئی ہیڈیوب چینلز کے ذریعے فرضی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں بہت ازا ان کے خلاف کاروائی کی گئی یعنی واپی مزید کے سروے کی میڈیا کوریج پر پابندی لگانے مسلم فریخ نے عدالت سے رجوع کیا اتر پردش کے بارہ ناسی میں واقعی گیاں واپی مزید کے آیتے میں سائنٹیفک سروے ساتھ دن میں جاری ہے اور کلیجیکل سروے آف انڈیا کے اہدداروں نے چہار شمع کی زبا سروے شروع کیا واضح ہے کہ بہت میں آسار خدیمہ ایک سروے کر رہا ہے کہ آیا ستنوی صدی کی اس مسجد میں کوئی خدیم ہندو مندر موجود ہے یا نہیں اس سروے میں مسجد کمیٹی کے ارکان بھی حصہ لے رہے ہیں دوسری طرف مسلم پرکنے سروے کی میڈیا کوریج پر پابندی کے لیے زلائی عدالت سے مجھو ہے انہوں نے کہا کہ ای ایس آئی کا سروے عدالت کے حقوق کے مطابق کیا جا رہا ہے تاہم کسی اہدداروں نے اس پر کوئی بیان نہیں دیا لیکن سوشل میڈیا، ٹیلی ویشن اور اخبارات میں ہمیشہ اس سروے کی خبریں آتی رہتی ہیں خبروں سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خطشہ ہے اس طرح زل میں انہوں نے سروے پر میڈیا کوریج پرکنے کی اپیل کی کریلا کا نام کرلم کرنے کی قرارداد اسمبلی نے اتفاق رائے سے پاس گیا کریلا اسمبلی نے چہار شبے کے روز متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں مرکز پر زون دیا گیا ہے کہ وہ سرکاری طور پر ریاست کا نام تبدیل کر کے کرلم کر دے آپ کو بتا دیں کہ یہ تجویز وزیرالہ بن نرائی ویچن نے پیش کی تھی انہوں نے مرکز حکومت پر زون دیا کہ وہ آئینہ ہن کے آٹھوی شیل میں شامل تمام زبانوں میں ریاست کا نام بدل کر کرلم کر دے خرارداد کو کانگریز کی خیادت والی اپوزیشن مقتحدہ جمہوری محاظ نے بغیر کسی ترمیم یا تبدیلی کے تجویز کو خبول کر لیا ایسے کی تازہ ترہنے خبروں کے لئے دیکھتر یہ سکنی جاتے گی تمہیں پہل تک تک کہ اپنا خیال رکھیں محافظ کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں امدہ ملائم دم کے روٹ اصلی گھی میوہ جات بادام کاجو پستہ اور اصلی خوے سے تیار کردہ امدہ ملائم لذیذ اور ذائق دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں آپ کی سہولت کیلئے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں اور گرمہ گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے سعودی عرب دبائی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لئے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے تو پھر دیر کی زباد کی ابھی مانگوالیں کاسمک بیگ زون کی کاسمک بیگ زون کی زائق دار دم کے روٹ آپ کے منتظر کاسمک بیگ زون محبوب نگر ملہ بار ملہ بیگ زون کی ملہ بیگ زون کی سوچین ملہ بیگ زون کی مجرور ان sہماری کے اלל ایسی قطرات لیں خشکوز پیشتی عطف مقود لسیر کرنے間 کانترائی ایسی بود لسیر کرنے دوبارمچ سب کسیر کسیر کیسکوز ڈیویوییی کسیر کیسکوز ڈیوییر کسیر کرنے ڈیویییی دلویvit خشکوز پیشتنے ایسی طرحی برمج کسی تلویییی بeler آ روی تcią وارس بارل چونک مشکوز پیشتی واقعی اجازہ